بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم اپنا سبق اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زدنی علم اے اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرما تو پیارے بچوں اس علم کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی سیکھنا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ علم حاصل کرنے کے لئے ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اللہ نے اپنی قرآن کتاب اپنے نبی پر کیوں نازل کی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا رب کیسا ہے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن مجید دیتا ہے کون سا سچا اور سیدھا رس ہے جس پر چل کر ہم دنیا اور آفرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں آج سے قرآن کو تدبی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ہم mathematics کا chapter 1 اور اس کی exercise کر رہے ہیں آج ہم کریں گے find the order of the matrices کچھ matrices ہیں آپ copy pencil لے لیں اور اس کے ساتھ خود بھی practice کرتے جائیں ہم نے دیکھا تھا کہ جب order لکھنا ہوتا ہے تو آپ پہلے rose کو لکھتے ہیں اور پھر columns کو لکھتے ہیں تو 2 by 3 is the order of this matrix اب آپ کے سامنے یہ ایک matrix ہے آپ پہلے خود سے try کریں اس کا order لکھنے کی اور پھر اس کا solution دیکھیں تو اس میں 2 rows ہیں اور 2 columns ہیں تو اس matrix کا order جو بھی ہے وہ بھی 2 by 2 ہے next question ہے یہ ایک اور matrix ہے اب آپ اس کو بھی خود سے solve کریں پھر آگے اس کا question کا answer دیکھیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2 rows اور 2 columns اور order is 2 by 2 کیونکہ پہلے ہم rows لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم column لکھتے ہیں اب یہ ایک اور matrix ہے آپ اس میں کیا بتا سکتے ہیں اس میں شاباش اس میں ایک row اور دو column ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے order is 1 by 2 کیونکہ order جب لکھتے ہیں تو ہمیشہ row پہلے mention کرتے ہیں اور پھر column اور اس کے بعد یہ ایک اور matrix ہے کیا آپ بتائیں گے کہ اس میں کتنی rows اور کتنے columns ہیں تو اس میں 3 rows ہیں اور ایک column ہیں تو اس کا order 3 by 1 ہوگا اور اس کے بعد یہ next question ہے آپ اس matrix کا order find out کریں شاباش تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں 3 rows ہیں اور اس میں 2 columns ہیں تو اس کا order ہوگا 3 by 2 اس کے بعد یہ next question ہے اس میں آپ دیکھیں کہ matrix کے اندر 2 ہے اور یہ ایک ہی column اور ایک ہی row ہے تو اس لیے اس کا ہم جو order ہے وہ 1 by 1 لکھیں گے next example ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ matrix میں کتنی rows ہیں اس میں 3 rows ہیں اور اس میں 3 columns ہیں اس لیے اس کا order ہوگا 3 by 3 یعنی 3 rows and 3 columns اب آپ اس میں دیکھیں اس میں کتنی rows اور کتنے columns ہیں اس میں ہمارے پاس اس کی 2 rows اور 3 columns ہیں تو اس کا order جو ہے وہ 2 by 3 ہوگا اب ہم اپنے next question کی طرف آتے ہیں next question ہے which of the following matrices are equal یہ آپ کے پاس 10 matrices ہیں آپ نے اس میں identify کرنے ہیں equal کونس ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ matrices کب equal ہوتی ہیں جب ان کی ساری dimensions equal ہوں یعنی number of columns بھی equal ہوں rows بھی equal ہوں اور ان میں corresponding elements within each matrix are equal تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو a is equal to c کیونکہ اصل میں c جو ہے 5 minus 2 actually 3 ہے تو a is equal to c اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ b is equal to i اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 3 is plus 2 جو ہے وہ 5 بنتا ہے تو b اور i جو ہیں وہ بھی equal ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں e is equal to h کہ ان میں column بھی ایک جتنے ہیں ان کی rows بھی ایک جتنی ہیں اور ان کے corresponding elements جو ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں اس کے بعد next example ہے f is equal to g اب آپ دیکھیں کہ g جو ہے اس میں 3 minus 1 is equal to 2 اور 3 plus 3 is equal to 6 تو اصل میں f اور g جو ہیں وہ equal ہیں اور پھر ہے h is equal to j تو اب h جو ہے وہ 4 اگر ہم 2 plus 2 is equal to 4 and 2 minus 2 is equal to 0 تو اس میں corresponding elements ایک جتنے بن کے ہیں تو اسے ساپ سے ہم دیکھیں تو e is equal to h and is equal to j یہ تینوں جو ہیں matrices یہ equal ہیں اب next ہمارے پاس question find the value of a b c and d which satisfy the matrix equation یعنی اگر یہ matrix جو ہے left side کی یہ right side matrix equal ہے تو اس سے ہم یہ equations derive کرتے ہیں کہ a plus c is equal to 0 اور a plus 2 b is equal to minus 7 c minus 1 is equal to 3 اور 4 d minus 6 equal to 2 d اب ہم سب سے پہلے c کی value معلوم کریں گے تو آپ کو پتا کہ corresponding values ایک جتنی ہوتی ہیں تو ہم c minus 1 is equal to 3 اور c is equal to 3 plus 1 is equal to 4 آجائے گا ہمارے پاس اب a plus c is equal to 0 تو ہم c کی value معلوم کر لی جو کہ 4 ہمارے پاس آئی تو a plus 4 is equal to 0 تو a is equal to minus 4 اس کا آنسر آجائے گا ہمارے پاس اب ہم nے a minus 4 ہے تو plus 2 b is equal to minus 7 equation جو ہے اس کو اگر ہم solve کریں تو b کی value جو ہے ہمارے پاس minus 3 by 2 آئے گی اب ہمارے پاس ایک fourth equation رہ گئی 4 d minus 6 is equal to 2 d تو اس میں ہم 4 d minus 6 کو 2 d minus 4 d کریں گے d کی value ہمارے پاس 3 آجاتی ہے اس طرح ہم 4 and 3 respectively ہم اس طرح سے equality of equation سے find out کر سکتے ہیں آج کا lesson آپ کو پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں